السلام علیکم دوستو آج ہمارا ہنزہ میں سیکنڈ ہے اور آج کا ہمارا پلان ہپر ویلی اور اتاباد لیک وزٹ کرنا ہے ہم نے کریم آباد میں چیری گارڈن گیسٹ ہاؤس میں سٹیک کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیسٹ ہاؤس بہت خوبصورت ہے یہاں رومز کے ساتھ ساتھ کیمپنگ پورٹس بھی اویلیبل ہیں یہ در کوک بھی اویلیبل ہے اور آپ خود بھی کوکنگ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کا گارڈن بہت بڑا ہے یہاں پہ چیریز بھی بہت ساری لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ بچوں نے بہت انجوائی کیا کیونکہ کافی نہ کھلا اور بڑا سا ہے اس پہ پارکنگ ایریا بھی کافی بڑا ہے اپنی گارڈی سیفلی پارک کر سکتے ہیں کریم آباد سے ہوپر ویلی جانے کے لیے آپ اس پر روڈ کا انتخاب کریں ہوپر ویلی کریم آباد سے بائیس کلومیٹر ڈسٹنس پر ہے اور اس بائیس کلومیٹر کو کبر کرنے میں آپ کو آلموسٹ ایک آور لگ جاتا ہے گنیش پل سے گزرنے کے فوری بعد جب آپ رائٹ موڑ لیں وہاں پر اوپر ویلی کا پریکشور ہو جاتا ہے اس جگہ پر نگر کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے ہوپر ویلی کا ٹریک ہوپر گلیشئر تک ایٹی پرسنٹ ساف ہے بٹ کچھ پیچس خراب ہیں مگر آپ کسی بھی قسم کی گاڑی یا موٹر سائیکل کو یہاں پر لے جا سکتے ہیں اس روڈ پر کچھ پیچس بہت نیرو ہو جاتے ہیں روڈ بہت تنگ ہو جاتا ہے اور وہاں پر احتیاط کی ضرورت ہے کوشش کریں کہ اپنے گیسٹ ہاؤس سے اپنی جو لوکیشن ہے وہاں سے ارلی نکلیں تاکہ آپ کو رشت کا سامنا نہ کرنا پڑے پر ویلی کا ٹریک بہت خوبصورت ہے راستے کے مناظر انسان کی عقل کو واقعی حیران کر دیتے ہیں یہاں پر ہر طرف نیچرل بیوٹی آپ کو ذہنی سکون فرہام کرتی ہے یہ ہوپر گلیشر ویو پوائنٹ ہے ہوپر گلیشر کی اگر بات کریں تو ہوپر گلیشر نے ہوپر ویلی کو تین اطراف سے کور کیا ہوا ہے اس گلیشر کی شروعات ببلتر پیک سے ہوتی ہوئی ہرچی نگر پر اختتام پذیر ہوتی ہے اس کو دنیا کی تیز رفتار حرگت کرنے والی گلیشر میں سے گلیشر مانا جاتا ہے بیو پوائنٹ سے آگے ایک پیدل ٹریک ہے جو ایک دوسرے بیو پوائنٹ تک جاتا ہے جہاں ایک ریسٹورنٹ بھی بنا ہوا ہے یہاں سے ہوپر گلیشر کو اور مزید قریب سے دیکھ سکتے ہیں سفر اور لمبی ٹریکنگ کے بعد ہم نے یہاں پہ لینج کیا اور ساتھ میں یہاں کے خوبصورت ویوز کو بھی انجوائے کیا اب چلتے ہیں اتاباد لیک کی طرف اتاباد جانے کے لیے آپ کو گنیش بریچ روڈ پر واپس آنا ہوتا ہے جس کا ڈسٹنس اراؤنڈ انیس کلومیٹر ہے جو آپ 45 منٹس کے راؤنڈ کور کر لیتے ہو اور گنیش بریچ سے اتاباد تک کا ڈسٹنس ٹوئنٹی ون کلومیٹر ہے جو آپ آسانی سے تیس سے چالیس منٹ کے راؤنڈ کور کر لیتے ہو اتاباد جاتے ہوئے آپ کو پانچ چننلز میں سے گدر کے جانا پڑتا ہے اور ان کی کلیکٹیولی سیون کلومیٹر لمبائی ہے کیا آپ جانتے ہیں اتاباد لیگ 2010 میں ایک میسیف لینڈ سٹائٹنگ کی وجود میں آئی تھی جی ہاں اس کی وجود سے ہنزہ ریور کا راستہ بلوک ہو گیا تھا اور نتیجہ اتاباد لیگ کا قیام جیل کی تشکیل کے بعد کرا کرم ہائیوے کو دوبارہ جوڑنے کا کام شروع ہوا جیل کے نیچے بیک ٹو بیک ٹنرز بنائے گئے تاکہ گلگت بلدستان اور باقی پاکستان کے درمیان نکلو حرکت آسان ہو سکے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہاتھ ساتھی طور پر وجود میں آنے والی اتاباد لیگ ایک دن جنزہ کی ٹاپ ٹوریسٹ اٹریکشن بن جائے گی جیسے ہی ہم لاسٹ ٹنر کراس کرتے ہیں سامنے پہاڑوں سے گرا ہوا اتاباد لیگ انویلسٹک سا لگتا ہے اتاباد لیگ پر مختلف ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جس میں بوٹنگ، جیٹ سکینگ اور فشنگ شامل ہیں اور سردیوں میں جب یہاں کا پانی مکمل فروزن ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آئیس سکیٹنگ بھی ہوتی ہے اگر آپ گرویوں میں اتاباد کا وزٹ کر رہے ہیں تو بوٹنگ ضرور کریں یہاں پہ بوٹس کو رواکی طور پر سجایا جاتا ہے جیسے ہی بوٹس جیل کے سینٹر میں پہنچتی ہے مناظر بہت زیادہ ہر تنگیز ہو جاتے ہیں یہاں پہ ایک نارمل بوٹ کے چارجز فائف ٹو سکس تھاؤزن ہوتے ہیں جس میں پانچ لوگوں کی جگہ ہوتی ہے لیکن آپ ان سے اگر نگوشیئیٹ کریں تو وہ تھوڑے پیسے کم کر دیتے ہیں ہم نے پوری بوٹ 4,000 میں بک کروائی تھی جس میں پانچ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی بوٹنگ کا دور آنیا تقریبا 15-20 منٹس کا ہوتا ہے ہم نے بوٹنگ کافی انجوائی کی سپیشلی بچوں نے تو بہت زیادہ انجوائی کی جب بوٹ پانی کے میڈ میں پہنچتی ہے تو تھوڑا سا در لگتا ہے مگر مزہ اسے زیادہ آ رہا ہوتا ہے اب بچوں کی فیڈبیک لیتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ کیا سب سے زیادہ اچھا لگا تھا مجھے پانی پانی میں کیا اچھا لگا تھا موٹنگ اچھی لگی مجھے پانی میں موٹنگ کے بیچ میں بورٹ چلی تھی جو مجھے بہت اچھا لگا تھا کیا اچھا لگا تھا سیر آپ کو مجھے وہاں کے فیڈ کو بہت اچھے لگے تھے کھارے بہت دیلیشیس تھے لیکسز ہزہ اتاباد پر موجود ایک فائیو سٹار ہوتیل ہے اتاباد کا منظر کافی میزمرائزنگ دیکھتا ہے ایک ریگلر روم کا پور نائٹ سٹے ٹوئنٹی فائف ٹو تھرٹی تھاؤزن ہوتا ہے یہ تھا ہمارا آج کا سفر I hope آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سیبسکرائب کریں لائک کریں اور اس کو دوستوں سے شیئر کریں شکریہ